اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی واقعہ سناتے ہیں قرآن کریم میں وہ محض ایک داستان نہیں ہوتی محض ایک افسانہ نہیں ہوتا اس کی ایک ایک چیز میں سبق ہوتا ہے اور اس میں سبق ہوتا ہے ہمارے لئے یہ جو سکایا کہ انہوں نے یہ مانگا تھا ہم نے یہ کیا کیا مطلب وہ ہے اس کا تم بھی مانگو تم بھی ہم سے اسی طرح مانگو اور جہاں تمہیں دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور تمہارے سامنے رکاوٹیں ہوں دین پر چلنے کے لئے تو وہاں ہمیں پکارو ہم سے مانگو یہی مانگو ربنا آتنا مل لدون کا رحمتا وحی لنا من امننا رشدا آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے رشوت کا بازار گرم ہے ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا ہم بازار میں نکلتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی اور نگاہوں کو کیسے بچائیں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کیسے بچائیں جبکہ پوری مجلس جو ہے وغیبتوں سے گرم ہے کیسے بچائیں تقاضہ ہوتا ہے نماز باجماعت کا اور ہمیں ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو فکر نہیں ہے تو ہمارے دل میں بھی رکابتیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر سارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تنہا آدمی کیسے اس طوفان کا مقابلہ کرے تو یہ دعا اللہ تعالی نے تلقین فرمائی ارے بھائی اگر مشکل پیش آ رہی ہے دشواری ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے تو کیوں ہم سے ہم کو نہیں بکارتے کیوں ہم سے نہیں کہتے کہو ربنا آتینا من لدن کا رحمتا بہی لنا من امرنا رشدا اے اللہ میں گھر گیا ہوں اس ماحول کے اندر ظلمتوں کا ماحول ہے تاریکیوں کا ماحول ہے گناہوں کا ماحول ہے میں گھر گیا ہوں مجھے بچا لے اس سے تو آپ مانگو گے صدق دل سے مانگو گے اخلاص کے ساتھ مانگو گے تو ممکن نہیں ہے کہ رض ہو جائے کوئی دعا اگر آدمی دنیا کے کسی مقصد کے لئے مانگتا ہے نا یا اللہ مجھے فلا ملازمت دے دے فلا منصب دے دے تو وہ ضرور نہیں ہے کہ تمہیں وہ مل جائے کیوں؟ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ منصب دے دیا تو یہ اس کو خراب کرے گا اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا یہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے گا نہیں دیتے علمیاں اس لئے نہیں دیتے کہ تمہاری مصلحات کے مطابق نہیں ہوتا لیکن اگر تم اللہ سے دین مانگو سلاح مانگو گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو طاعت اور عبادات کی عمل کرنے کی توفیق مانگو اور صدق دل سے مانگو تو اللہ تعالیٰ کیاں دینے کی کوئی کمی نہیں کوئی جو ناشنہ سے ادا ہو تو کیا علاج کوئی جو ناشنہ سے ادا ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں جو ناشنہ سے سوالہ جو ناشنہ